بہت ملنے کا بھی اشتیاق ہے کہ ان سے ملاقات ہو اور واقعہ میں ان کی زندگی کو جس طریقے سے انہوں نے ڈائریکٹ کیا اور جس طریقے سے اللہ پاک نے ان کو ایک طرف سے بہت نوازا اور دوسری طرف سے محروم رکھا فیملی کمپرومائزز کتنے انہیں کرنے پڑے تو یہ سب دیکھ کر بہت ہوتا ہے کہ یار کیسے جو ہے نا ایک انسان جب اوپر جا رہا ہوتا ہے تو اس کو کیا کیا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے کتنی دفعہ اپنی فیملی کے میٹرز میں کتنی دفعہ اپنے دوستوں کے معاملات میں اور میرٹ پر آنے کے لیے بھی کس طریقے سے آپ کو منوانا پڑتا ہے اپنے کام کو جو ہے وہ منفرد کرنا پڑتا ہے اسی لیے پاکستان کے پہلی جنرل وہ بنی ان کی لائف سٹوری پر یہ فلم مبنی تھی اور کیا بیوٹی فولی ایگزیکیوٹ کیا گیا اس کو نیجی ٹی وی چینل کی جانب سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے پروڈیسر ان کے ڈائریکٹرز اس میں کام کرنے والے کریکٹرز چاہے بلعال اشرف کی ہم لوگ بات کریں چاہے ماہرہ خان کی بات کریں بہت سارے اس میں اور کریکٹرز بھی تھے انہوں نے اپنے اپنے طور پر جو کردار نبھایا اور خاص طور پر ماہرہ خان ان کی ایمولمنٹ جس طریقے سے دکھائی گئی سٹوڈنٹ میڈیکل کالج سے لے کر جنرل بننے تک اور پھر وہ امیزنگ کریکٹر موجود ہیں ان کے اوپر جب کام ہوگا تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ یہ ریل سٹوری ہے یہ کسی نے اپنے دماغ سے سوچ کے ایک خیالاتی چیز نہیں بنائی یہ کسی کی آٹو بائی گرافی ہے سو وہ آٹو بائی گرافیس کی اس وقت ہماری قوم کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسے ستارے ہیں انڈیا اگر ازھر پر بنا سکتا ہے مووی تو پاکستان ہمارے وسیم اکرم پر یا ہمارے عمران خان پر کنی مووی بنا سکتا اگر انڈیا کام کر سکتا ہے کسی اپنے ہیرو کو لے کر تو ہم لوگ بھی اپنے ہیروز کے اوپر کیوں نہیں کام کر سکتے اس سے ہمارے جو آنے والی نسل ہے جو اسی لائن میں جانا چاہ رہی ہے چاہے کرکٹ کی طرف چاہے کسی اور سپورٹس کی طرف ان کو مزید حسلہ ملتا ہے کہ اگر آپ کچھ اچیف کرتے ہو تو آپ کی قوم آپ کو اس طریقے سے سراتی ہے اور آخر تک آپ کا نام یاد رکھا جاتے